عدیش مہدہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ونس او وقف آلویز او وقف یعنی کہ ایک زمین جو وقف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف رہتی ہے مہاراستہ کے اندر نائنٹی تھری تھاؤزن ہیکٹرز وقف کی زمین ہے یہ صرف کارکزوں کے اوپر ہے زیادہ تر زمینیں جو ہیں یہ بڑے بڑے بلڈرز نے راجنیتاؤں نے ہڑپ لیے ہیں بیچ دیے ہیں غیر خانونی طریقے سے اور اسے بیچنے کے اندر لینڈ ریکارڈ آفیس سب ریجسٹر آفیس مہانگر پالی کا تحصیل دار تلاتی یہ سبھی لوگ شامل ہیں عدیش مہدہ میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ اورنگاباد کے اندر ایک بہت پرائیم وف کی پراپٹی ہے جس کے اوپر سو کروڑ روپیے کا ایک کامپلیکس بنایا گیا ہے سبھی کو خریدا گیا ہے اس میں سبھی ڈپارٹمنٹس کے وقبورٹ کے عدی کاریوں کو کرمچاریوں کو خریدا گیا ہے اور وقبورٹ کو آفیشیلی دیڑھ لاکھ روپیہ دیا گیا ہے جبکہ اس کے اوپر سو کروڑ روپیے دھنگنا سیٹوں نے کمائے گئے اور یہ زیادہ تر زمین عدیش مہدہ کانگرس اور راشتروادی کانگرس کے دور حکومت کے اندر بیچی گئی باٹی گئی اور اس کے اوپر خبزہ کیا گیا لے ہمیں آج یہ سطح میں دوبارہ آئے ہیں ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ زمین دوبارہ واپس ملے گی اسی لئے ہم سرکار سے یہ انوروت کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ ہزاروں کروڑ روپیے کا زمین کا گھوٹالہ ہے اسی لئے ہم ساکیندرہ سرکار سے یہ انوروت کرتے ہیں کہ سی بی آئی انکوائری کے ذریعے اگر اس کی جانچ کی گئی تو بہت سارے کانگرس اور راشتروادی کانگرس کے نیتا بھی اس کے اندر گرفتار ہوں گے اور بڑے بڑے دھنہ سیٹ بھی جیل کے اندر جائیں گے